بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیشن میں ہم کور کریں گے وی آئی ایڈیٹر پرابلی اپنی ذات میں یہ سب سے زیادہ ضروری ٹاپک ہے جو آپ کو آنا چاہیے یعنی ون اف تا امپورٹنٹ ٹاپکس وی آئی ایڈیٹر وی آئی ایڈیٹر کیوں پڑھایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ آپ دنیا میں کسی بھی یونیکس لینیکس فری بی ایس ڈی سسٹم پہ یا بی ایس ڈی بیس سسٹم پہ اگر کام کریں گے تو وہاں آپ کو اور کوئی ایڈیٹر ملے یا نہ ملے لیکن وی آئی ایڈیٹر جو ہے وہ ضرور ہی ملے گا اس لیے وی آئی ایڈیٹر کو میں خصوصی طور پہ زور دیتا ہوں کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکھیں کیونکہ یہ آپ کو in the long run بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے ایک تو یہ بہت منیمالسٹک قسم کا ایڈیٹر ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ضرور مل جاتا ہے ہر سسٹم کے اوپر اور نہ بھی ہو تو ایزیلی انسٹال ہو جاتا ہے فوری طور پہ اس لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے تو وی آئی ایڈیٹر کو ابھی میں کچھ کمانڈز آپ کو دکھا دیتا ہوں اور باقی اس کا ایک ٹیوٹر ہے بلٹ ان ویم ٹیوٹر کے نام سے وہ آپ چلائیں گے تو یہ آپ کو ایک ایک سٹپ لے کے بتائے گا کہ آپ نے کیسے موف کرنا ہے یہ میں بھی بتاتا ہوں اس سے پہلے میں ڈائریکٹلی آپ کو دکھا دوں کہ وی آئی ایڈیٹر سے کیسے کام کرنا ہے وی آئی کے بعد سپیس دے کے کوئی فائل کا نام لکھیں مثال کے طور پر یہیں پہ ایک فائل کر لیتا ہوں کامران یا لینکس ٹریننگ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی یہ ایکسٹینشن دینی ضروری نہیں ہے میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں میں نے یہ پہلے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ لینکس میں ایکسٹینشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے لینکس ٹریننگ ایک فائل ہے اس میں کچھ لکھنا ہے تو اب کیسے لکھیں کیونکہ ابھی میں اس میں لکھتا ہوں ل تو ل نہیں لکھا گیا جو بھی میں لفظ لکھنا چاہتا ہوں وہ ابھی نہیں لکھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وی آئی ایڈیٹر کمانڈ موڈ میں یہ دیکھیں یہ ایک تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ لینکس ٹریننگ فائل آپ نے اس کو کہی ہے جو کہ ایک نیو فائل ہے اور یہ کمانڈ موڈ میں کمانڈ موڈ میں کیسے پتا چل رہا ہے مجھے وہ ایسے پتا چل رہا ہے کہ یہ اس وقت نہ انسرٹ موڈ میں نہ ریپلیس موڈ میں نہ اور موڈز ہوتے ہیں وہ نیچے ان کا نام لکھا جاتا ہے مینلی انسرٹ ہم اس کو نام دیں گے کہ ابھی چونکہ یہ انسرٹ موڈ میں نہیں ہے اس لئے میں ایزیوم کروں گا کہ یہ کمانڈ موڈ میں ہے انسرٹ موڈ کی کیا نشانی ہے یا نارمل موڈ کی اس کمانڈ موڈ کو کچھ ڈاکومنٹیشن نارمل موڈ بھی کہتے ہیں کمانڈ موڈ کو انسرٹ موڈ اس وقت آتا ہے جب آئی پریس کریں آپ کمانڈ موڈ میں آئی تو نیچے انسرٹ موڈ آگیا اور آئی جو کریکٹر ہے وہ اوپر ڈسپلی نہیں ہوا اب آپ جو چونکہ انسرٹ موڈ آگیا اب آپ لکھیں کہ آئی ایم کامران حضیم تو پھر یہ اسی طرح ایڈیٹنگ کرے گا جس طرح کسی بھی ایڈیٹر میں آپ لکھتے ہیں جیسے یہاں پہ میں کرسر لاکے محمد بھی لگا دیتا ہوں انڈ بھی چل رہا ہے ہوم بھی چل رہا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ کیس چلیں اچھا اب انسرٹ موڈ غائب کیسے ہو گیا نیچے سے وہ اس لیے کہ میں نے اسکیپ کی کی پریس کی ہے کی بورڈ کے اوپر اسکیپ کی جو کی ہے اس کو پریس کریں تو یہ کمانڈ موڈ یا نارمل موڈ میں آ جاتا ہے واپس وی آئی ایڈیٹر اب میں کوئی اور پھر وہی لکھتا ہوں کہ کے لکھتا ہوں کامران کے لیے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا البتہ آئی پریس کروں گا تو پھر انسرٹ موڈ میں آ جائے گا اور آئی نظر نہیں آیا اب میں آئی پھر سے لکھوں گا تو نظر آئے گا کیونکہ وہ انسرٹ موڈ میں تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ایڈیٹنگ صرف انسرٹ موڈ میں ہوگی اور کمانڈ موڈ یا نارمل موڈ میں اس کے اوپر مختلف کمانڈز دی جاتی ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں اس میں آئی سے انسرٹ کر کے اور یہاں لکھتا ہوں انٹر دبا دیتا ہوں یہاں لکھتا ہوں آئی ایم آ لینکس ایون جلسٹ اینڈ آئی لف لینکس ٹھیک ہے مثال اب اس میں کہتے ہیں جی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ مثال ایک ایک ایڈیٹنگ ہے نارمل ایڈیٹنگ ہے اس میں آپ انٹر کریں اس کو اوپر لے جائیں اس کو نیچے لے جائیں اس کو مٹا دیں کچھ بھی کریں تو یہ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ نیچے دیکھیں گوھر سے کہ انسرٹ موڈ آن ہے جیسے ہی میں اسکیپ دبا دوں گا تو نیچے سے وہ انسرٹ موڈ ختم ہو گیا اب میں کچھ بھی لکھوں گا تو وہ اس کو نہیں لے رہا ٹھیک ہے اور ایڈیٹنگ آ رہا ہے اچھا نیچے کوئی اگر ایڈیٹنگ آ جائے تو اسکیپ کی پریس کر دیں ایڈیٹنگ دسپلی ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ موڈ چینج نہیں کریں گے جیسے یہاں پہ میں جا کے اسکیپ دبا رہا ہوں نہیں کچھ ہو رہا ظاہری طور پہ لیکن اگر میں آئی سے انسرٹ دباؤں تو انسرٹ موڈ آن ہو جائے گا پھر میں یہاں پہ لکھوں گا اب آپ کامران مثال ایک ہیڈنگ دے دی ایسے سادی سی چیز تو یہ ایڈیٹنگ ہے اب آپ چاہتے ہیں اس فائل کو سیو کرنا ٹھیک ہے سیو کرنا چاہتے ہیں اگر صرف سیو کرنا چاہتے ہیں اور ایکزٹ نہیں ہونا چاہتے تو اس کی کمانڈ ہے کمانڈ زاہرے لگانے کے لیے کمانڈ موڈ میں آنا پڑے گا جو یہ آلیڈی ہے پھر بھی آپ اسکیپ ایک دفعہ پریس کر لیں اور یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے اسکیپ ایک دو دفعہ تین دفعہ ضرور پریس کر لیں کبھی کبھی نئی بھی پریس ہوتا اور نقصان ہوتا ہے یا کی بورڈ میں ڈسٹ وغیرہ ہوتی اس سے بھی نقصان ہوتا ہے تو دو تین دفعہ اسکیپ پریس کرنے سے وی ایڈیٹر میں آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں اسکیپ پریس ہو گیا ہے اب آپ اس کو کمانڈ دے سکتے ہیں کمانڈ اس کو دی جاتی ہے کولن کے ساتھ جیسے ہی آپ کمانڈ موڈ میں یا نورمل موڈ میں کولن پریس کرتے ہیں تو یہاں سب سے نیچے کولن آ جاتا ہے اس کو آپ بتائیں کہ بھائی جی رائٹ کر دو تو یہ رائٹ کر دے گا رائٹ کرنے کا شارٹ کٹ ہے اسی طرح کمانڈ موڈ میں کولن ڈبلیو رائٹ ہو جائے گا رائٹ ہو گیا اب میں نے اپنا مزید کام کنٹینیو کیا آئی ایم پھر اسکیپ دبا دیا کمانڈ موڈ کے لئے پھر کولن ڈبلیو دبا دیا پھر اس نے چینجز سیف کرنی اگر تو فائل سیفڈ ہے اور اب آپ یہاں سے ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کولن کیو سے ایگزٹ کر سکتے ہیں کیو فار کوٹ پورا بھی لگ سکتے ہیں یا چھوٹا بھی لگ سکتے ہیں یہ میں نے کیا کیا میں بہت جلدی کر دی وی آئی سے دوبارہ سے اسی فائل کو ایڈٹ کیا اور اب یہ نیو فائل نہیں دکھا رہا نیچے دیکھیں اب وہ بتا رہا ہے کہ نیو فائل کی جگہ بتا رہا ہے کہ نائن لائنز ان ون تھرٹی فائیو کولمز ہیں اس میں اور یہ کمانڈ موڈ میں کیونکہ انسرٹ نہیں لکھا رہا اب میں انسرٹ دبا کے کچھ اور چینجز کرتا ہوں لائنز کم کر دیں ٹھیک ہے جی پھر اسکیپ دبا دیا اب میں کہتا ہوں ایکزٹ کر دوں کولن کیو تو آپ کو یاد ہے میں نے بھی چینجز کی ہیں تو میں اب ایکزٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس نے ایرر دے دیا کہ بھائی جی آپ نے کوئی رائٹنگ نہیں کی اگر آپ پھر بھی کوئٹ کرنا چاہتے ہیں بغیر سیف کیے تو ایکسکلیمیشن کا نشان استعمال کریں ایکسکلیمیشن جو ہے وہ سی کی زبان میں نوٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ سی لینگویج میں نوٹ اگر کرنا ہے تو ایکسکلیمیشن مار لگاتے ہیں مثال 5 is not equal to 4 تو ایکسکلیمیشن equal to کا نشان استعمال ہوتا ہے یہاں بھی نوٹ کا مطلب ہوئی ہے اب میں یہ کروں گا کہ کمانڈ موڈ اسکیپ دبا دیا انسٹ نہیں آرہا تو ٹھیک ہے کمانڈ ہی موڈ ہے کولن کوئٹ نوٹ یعنی کوئٹ ویڈاوٹ بیسیکلی اس کا لفظی مطلب جو محاورت اس کا محاورتاں جو ترجمہ بنے گا ہوئی ہے کوئٹ ویڈاوٹ سیونگ لفظی ترجمہ تو یہی بنا کوئٹ نوٹ جس کا کوئی سینس نہیں بنتا کوئٹ ویڈاوٹ سیونگ تو آپ دیکھیں کہ میں نے لائنز چینج کی ہیں لیکن وہ چینجز سیو نہیں ہوں گی کوئٹ ویڈاوٹ سیونگ کر کے باہر آگیا ہے کوئٹ نوٹ کیا اور پھر دوبارہ اندر گیا تو وہ چینجز سیوڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ چینجز سیو کرنا چاہتے ہیں باہر بھی نکلنا چاہتے ہیں میں نے چینجز سیو کرنی اور اب میں چینجز بھی سیو کرنا چاہتا ہوں اور ایکزیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئٹ رائٹ دو چینجز اینڈ دن کوئٹ انٹر اب دوبارہ سے دیکھ لیں وی آئی کر کے وہ چینجز سیوڈ ہیں میری کچھ لوگ ایک فضول سٹپ کرتے ہیں اس میں جیسے میں نے ایک چینجز کی ہے ایک لائن لگا دی کچھ لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں اس سیوڈ کرتے ہیں وقت اسکیپ دبایا کمانڈ موڈ کالن ڈبلیو کیو ایکسکلیمیشن لگا دیتے ہیں ساتھ اس کی کوئی تک نہیں ہے کوئی لوجک کوئی ریزننگ نہیں ہے وی آئی کا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے جب آپ نے ڈبلیو دیا تو رائٹ اور کیو دیا تو کوئٹ وہاں پہ کام ختم ہے اب یہ ایکسکلیمیشن کو نہیں پڑے گا اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے لگائیں بھی تب بھی اس نے وہی کرنا ہے اور نہ بھی لگائیں تب بھی وہی کرنا ہے بیسیکلی اس کو وہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے ڈبلیو کے ساتھ نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں بنتی اگر آپ نے کچھ غلطی سے مثال کچھ چینجز کر دی جیسے ایک لائن ڈیلیٹ ہو گئی آپ سے کیسے ہوئی میں بعد میں امتاتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ غلطی ہو گئی فائل سیو نہیں کرنی ہے اب ایکزٹ کر لو اس سے تو اس کے لئے کالن کیوں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے چینجز سیو نہیں کی تو ٹھیک ہے کالن دوبارہ quit without saving انٹر تو یہ باہر آ گیا ایڈٹ کر کے دیکھیں تو میری فائل ابھی تک ویسے کی ویسے یہ چینجز اس میں سیو نہیں ہوئی تو اس کی اور بہت ساری کمانڈز ہیں یہ بیسیک ایڈٹنگ ہے انسرٹ اور ڈیلیٹ بیک سپیس وغیرہ سب اسی طرح کام کرتے ہیں لیکن انسرٹ موڈ میں دیکھیں میں یہ ایم مٹانا چاہتا ہوں بیک سپیس سے وہ نہیں مٹ رہا کیونکہ یہ اس وقت نارمل موڈ میں مجھے پہلے انسرٹ موڈ آن کرنا ہے آئی سے پھر میں بیک سپیس استعمال کروں گا تو وہ مٹ رہا ہے ٹھیک ہے ایک لائن پوری ڈیلیٹ کرنی ہے تو ڈی ڈی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ سے غلطی ہوگی تو یو کمانڈ موڈ اسکیپ موڈ میں اسکیپ دبا کے یو انڈو انڈو کر دے گا وہ جو آپ سے غلطی ہوئی اور جو بھی لاسٹ یو بار بار دبائیں گے کمانڈ موڈ میں تو وہ آپ کو ساری غلطی ہیں آپ کی جو آپ نے انڈو کرنا چاہتے ہیں وہ واپس لے آئے گا کوپی کے لیے یہ ہے کہ سنگل لائن کوپی کرنے کے لیے سی سی کمانڈ موڈ میں پھر دیکھ لیں انڈو کر رہا ہوں نوٹ سی سی وائی وائی ساری ایک لائن کوپی کرنے کے لیے وائی وائی اور نیچے آکے کسی جگہ پہ کمانڈ موڈ میں ہی پی سے پیسٹ وائی سے یینک کرے گا یینک لائن اور پی سے پیسٹ کرے گا وائی وائی اس لیے کیا کہ صرف ایک ہی لائن کوپی کرنی ہے اگر میں نے دو لائنیں کاپی کرنی ہو تو اس کا طریقہ ایسے ہوگا کہ پہلے میں لائن ڈیلیٹ کر دوں لائن پوری ڈیلیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے ڈی ڈی ڈیلیٹ ڈی سے ڈیلیٹ کمانڈ مورد میں ڈی سے ڈیلیٹ اور دوبارہ ڈی دوا دوں گا تو اس کا مطلب یہی لائن اوکے وائے وائے کی بجائے اگر میں یہاں دوں وائے اور ون انٹر تو وائے ون کمانڈ مورد میں اور نیچے آکے پی سے پیسٹ کروں تو دیکھیں دو لائنیں پیسٹ کی وائے یینک کرو یہ لائن اور اگلی لائن اس کو انڈو کر لیتے ہیں اگر میں کہوں کہ یہاں پہ آکے کہوں یینک تو لائنز انٹر تو نیچے بتا رہا ہے کہ کرنٹ لائن سے آکے دو لائنز ملا کے ٹوٹل تین لائنز اس نے یینک کر لی ہیں کوپی کرنی پی سے پیسٹ ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ہے اب ان تینوں لائن کو ڈلیٹ کرنے تو ڈیڈی کر کے باری باری بھی کر سکتا ہوں اور ڈیڈی ٹو لائنز انٹر کیا تو وہ لائن اور ٹو لائنز نیکسٹ ٹو ایٹ ملا کے تین لائنیں ڈیلیٹ ہو گئی تھوڑی سی کلکولیشن آپ کو ہلکی سی کرنی پڑے گی اور یہ جتنا وی آئی ایڈیٹر آپ استعمال کریں گے کام آرام سے کرنی ہے اور کلکولیشن آپ نہیں کرنا چاہتے تو ڈیڈی بار بار دباتے جائیں ڈیڈی 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 اور اس طرح یہ ڈیلیٹ ہوتی جائیں گی لائنز ٹھیک ہے کٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ لائن میں کٹ کر کے نیچے لے آؤ تو کٹ جو ہے وہ سی سے ہوگا سی اور کٹ اور پھر دوبارہ سی سے وہی لائن سیلیکٹ ہو جائے سی سی کٹ اور نیچے آکے پی سے پیسٹ ہونا چاہیے لیکن کٹ کرتے ہی وہ موڈ چینج ہو جاتا ہے انسرٹ موڈ میں آ جاتا ہے اس لئے پی سے پیسٹ نہیں ہوا آپ اس کو مٹائیں کمانڈ موڈ میں جائیں اسکیپ سے اور پی سے پیسٹ دمائیں تو وہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کو یہاں سے کٹ کریں سی سی اوپر جائیں کمانڈ موڈ میں جائیں اور پھر پی سے پیسٹ ٹھیک ہے اس میں کوئی چیز سرچ کرنی ہو تو سلیش سے سرچ کر سکتے ہیں جیسے سلیش کمانڈ موڈ میں کمانڈ موڈ میں آپ نے سلیش لو لکھا اور انٹر کیا تو جہاں پہ وہ میچ بنے گا وہاں پہ وہ ہائی لائٹ کر دے گا اور وہاں پہ پہ پہنچ جائے گا اچھا اس فائل میں دو جگہ لفظ لینکس آ رہا ہے اگر میں سرچ کر رہا ہوں سلیش لینکس تو دو جگہ ہائی لائٹ ہو گیا اور پہلے جہاں پہ میچ ہو رہا ہے پہلا آپ دیکھیں وہاں پہ یہ میرا پوائنٹر پہنچ گیا کرسر میں اگر ان دباؤں ان فور نیکسٹ تو یہ نیکسٹ میچ پہ چلا گیا پھر نیکسٹ میچ پہ اب جیسی دوسرے لینکس سے میچ ہوا تھا اس کے بعد چونکہ آگے کوئی اور فائل کی لائنیں ہی نہیں ہیں اس لیے وہ پھر سائیکل کیا ہے اوپر سے پھر سے آیا ہے اس لیے میسج آیا سرچ ہٹ باٹم کنٹینیوئنگ ایڈ ٹاپ کے نیچے باٹم مل گئی فائل کی اس لیے میں اوپر سے شروع کر رہا ہوں نیکس 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 یہی دو اس میں میچ مل رہے ہیں لفظ لینکس کے ٹھیک ہے تو یہ ہے بہت مختصر سا وی آئی ایڈیٹر اس پہ میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لگا رہا کہ اب میں نے آپ کو وی آئی ایڈیٹر وی آئی ٹیوٹر دکھانا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ضرور ہی اس پہ کام کریں اور یہ اتنا میں زور اس پہ دینا چاہتا ہوں ضرور ہی ضرور ہی پھر تیسری دفعہ ضرور ہی اس کو استعمال کریں یہ آپ کو ساری زندگی فائدہ دے گا ویم ٹیوٹر لکھیں انٹر کر لیں بہت اچھا ٹیوٹر ہے تقریباً آدھے گھنٹے میں اس کے چھے لیسن آرام سے ہو جاتے ہیں ایک گو میں انٹر کریں اور جو جو یہ کہتا جائے ویسے ویسے کریں پہلے پڑھ لیں اس کو ویم از ویری پاور فول یہ ساری کر کے تیسرے پہ اوپر سے چوتھے پانچے پیرگراف میں بتا رہا ہے کہ میک شور دیور شفٹ کی از نوٹ پریسٹ یعنی جو کیپس لک ہے وہ دبا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور جے کی دبائیں اتنی دفعہ کہ لیسن ون پوائن پورا سکرین پہ نظر آئے اب لیسن ون پوائنٹ ون پورا سکرین پہ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس نے ہدایت یہ دیئے جے دباؤ ٹھیک ہے جی جے دبایا تو جے سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اس نے کچھ نہیں بتایا کہ کمانڈ موڈ کیا ہے اور نارمل موڈ کیا ہے کچھ نہیں بتایا اس نے کہا ہے جے دباؤ تو وہ ہم دبا رہے ہیں یہ لیسن ون پوائنٹ ون اس نے کمپلیٹلی فیل دا سکرین اب کیا ہے لیسن ون پوائنٹ ون پڑھیں کہ جی موڈ دا کرسر پریس پریس ایچ جے کے ان ایل اب یہ ایچ جے کے ان ایل کیوں کہہ رہا ہے ایرو کیز کیوں نہیں کہہ رہا اس لیے کیونکہ پرانے کی بورڈز جو ہیں ان میں یہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی تھی آج کل کے جو کی بورڈز ہیں یہ ایکسٹینڈڈ کی بورڈز ہیں پہلے کی بورڈز میں جہاں پہ مین بیک سپیس اور انٹر اور کنٹرول کی کی جہاں پہ ختم ہوتی ہے دائن طرف وہاں پر بس کیز ختم ہو جاتی تھی آگلی کیز نہیں ہوتی تھی یہ آج کل کے کی بورڈز ہیں جن میں یہ ایرو کیز اور ہوم اینڈ ڈیلیٹ اور سائٹ پہ ایک نمیرک کی پیڈ بھی نظر آ رہا ہے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا تو موومنٹ کے لیے یہ کیز ہوتی تھی ایچ جے کے اور ایل اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کے سے اوپر جا رہا ہوں جو اس نے بتایا بھی ہے اور ایل سے میں رائٹ پہ جا رہا ہوں جے سے میں نیچے آ رہا ہوں اور ایچ سے میں لیفٹ سائٹ پہ جا رہا ہوں کمانڈ موڈ میں کمانڈ موڈ میں یہ تھوڑا سا آپ کو عادت ہو جائے گی تو جو اس نے کیز بتائی ہیں فیلال وہی پریس کرنی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور آپ نے نہیں کرنا اب یہ کہہ رہا ہے کہ موو کر سر راؤنڈر سکرین انٹل یو آر کمفرٹیبل وہ ہم نے کر لیا ہے پھر کہہ رہا جی کہ ہولڈ ڈاون ڈی جے کی انٹلیٹ ریپیٹس اب یہاں پہ ہوں یہاں پہ ہوں اچھا پہ سکیپ you type press escape to place you in normal mode command mode اور normal mode ایک ہی بات ہے اس کے بعد ری ٹائپ the command you want it اچھا نیچے ایک اور نوٹ ہے کرسر کیز بھی کام کریں گی لیکن using H, J, K, L جو ہے وہ زیادہ فاسٹ بھی ہے اور فائدہ من بھی ہوگا انشاءاللہ خیر تو یہ نیچے آئے ہم جے کی کیز کی یوز کرتے اب یہ پہلا لیسن سیکنڈ لیسن یہ ہے کہ وی آئی سے ایکزٹ کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ press escape key to make sure you're in normal mode اس کے بعد colon quit not without saving discarding any changes you have made when you see the shell prompt type the command again اور آپ یہاں پھر آ جائیں گے یہ ابھی کے لیے ہدایات دے رہے آپ کو کہ آپ یہ کریں کہ جی colon Q not press کریں اور اگلی لائن بھی یاد کر لیں کہ ویم ٹیوٹر سے پھر اندر آ جائیں اور پھر اسی لیسن 1.2 پہ آ جائیں exit پھر سے ویم ٹیوٹر اور پھر سے لیسن 1.2 پہ آ جائیں اور پھر یہ جو آپ کو بتائے اس طرح سے یہ لیسنس کرتے جائیں یہ بہت helpful لیسنس ہیں بلکل جو یعنی لینکس سے بلکل نابلد قسم کے students ہوتے ہیں بلکل یعنی بلکل ان کو کوئی اس سے پہلے experience نہیں ہوتا جن کا یعنی پہلے کوئی شناسائی آشنائی experience اور exposure نہیں ہوتا وہ بھی اس لیسنس کو فالو کر کے آدھے گھنٹے میں چھے لیسن کر لیتے ہیں آرام سے اور basic وی آئی usage ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ وی آئی پہ میں نے اسی لیے اتنا ٹائم لگا دیا جی کہ یہ بہت important editor ہے اور ہم extensively یعنی بہت زیادہ اس کا استعمال کریں گے اگلی آنے والی ساری ویڈیوز میں کیونکہ سارا کام ہم نے system administration کا configuration files کی editing کا جو کچھ بھی ہے وہ ہم وی آئی سے کریں گے اس لیے اس پہ میں نے اتنا ٹائم لگا ہے خاص ایک اکیلی ویڈیو کے اوپر امید ہے آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا انشاءاللہ شکریہ